اسلام علیکم میں جانے پچگانے پکوان دیکھنے والوں کو میری طرف سے اسلام آج ماہ آپ کے لئے ریسپی لائی ہوں وہ سپائسی ونگز ہے اس کے لئے میں چاہیے آدھا کلو ونگز یہ میں نے ایسے لے لی ہیں پورے یہ ایک چمچ میرے پاس کھانے کا چمچ لال میرچ ہے دو کھانے کا چمچ تیل ہے ایک چائے کا چمچ لیسن ہے ایک چائے کا چمچ کپٹی گالی میرچ ہے ایک چائے کا چمچ جو میرے پاس ہے وہ زیرہ ہے پیسا ہوا سفید زیرہ اور ایک کھانے کا چمچ جو میرے پاس ہے وہ نمک ہے اور یہ میں نے سرکہ سویا سوس اور یہ میں نے ایک ایک ٹی سپون لینا ہے اور ایک لیمن جوز ہے ایک چمچ اس کو ہم ساری چیزیں اس میں مکس کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ کے بہت مزدار بن گے اس کو آپ میلنیٹ کر کے ہم دو گھنٹے کے لئے رکھ دیں گے اگر آپ کے گھر میمان آ رہے ہیں تو آپ اس کو رات میں بھی آپ اس میں اس کو مکس کر کے فریج میں رکھ دیں اور صبح ان کو ریڈی کر لیں یہ میرے پاس سویا سوس ہے ایک چمچ بلکل تھوڑا سا لیے ہیں میں نے اور یہ میرے پاس چلی سوس ہے ایک چائے کا چمچ اور یہ سرک ہے اب اس میں ہم لیمن جوز ڈالیں گے ایک لیمن لے لیں اگر ایسے نہیں تو آپ ایک چائے کا چمچ کھانے کا لے لیں اب ان چیزوں ہم اچھی طرح مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم ان کو دو گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں گے آپ فریج میں رکھ دیں ایسے رکھ دیں یہ آپ کے بہت مزدار سپائسی ونگز بنیں گے اچھی طرح مکس کریں یہ آپ رات کو تیار کر کے رکھ لیں صبح آپ ان کو پکا کے ایسے اچھی طرح ہم نے ان کو مکس کر لی ہے لال مرچ اور نمک آپ اپنی ضرورت کے مطابق ڈال سکتے ہیں اپنے ذائقے کے حساب سے اگر آپ کی مرچیں تکھی ہیں تو آپ اس کے حساب سے مرچیں کم کر لیں ابھی نمک بھی کم کریں اگر آپ کو کھانے میں نمک ویسے ہی کم پسند ہے تو آپ ویسے بھی کم کر سکتے ہیں جتنا تیکھ آپ کو پسند ہے نمک اور مرچ آپ اس کے حساب سے ڈالیں یہ دیکھیں ہم نے اچھی طرح ان کو ملنیٹ کر لی ہے اب اس کو میں دو گھنٹے کے لیے یہ دیکھیں یہ دو گھنٹے ہو گئے ہیں ہمارے ملنیٹ کیے ہوئے کو اب اس کو میں سٹیم کے لیے رکھوں گے آہستہ آپ کے اس کو دست برا میٹ سپین دیں گے سٹیم کے بعد آپ کا لنس پیار ہے اگر آپ اس کو فرائی کرنا چاہیں آپ اس کو فرائی کر لیں اگر اس کو فرائی نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کو ایسے بھی کھا سکتا ہے یہ آپ کے اپنے ملنیٹ ہیں اس کو میں سٹیم کروں گی یہ ہمارے اب سٹیم ہو گئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اچھی طرح یہ آپ دیکھیں گل بھی گئے ہیں آپ چیک کر سکتی ہیں یہ دیکھیں اس کو ہم تھوڑا سا بھونیں گے یہ جو پانی اندر ہے اس کو اور خوشکونے دیں گے تھوڑ دیرے آسٹیم ہونے کے لیے رکھ دیں گے آپ اس کو چیک کرتے رہیں اور آرام سے سائیڈیس کی چینج کر لیں پنگز ہمارے تیار ہیں یہ دیکھیں اس کو میں تھوڑا سا بھون لی ہے بھوننے کے بعد یہ آپ کے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے آپ کے بھی انشاءاللہ جب آپ بنائیں گی تو ایسے ہی خوشبو آئے گی اور بہت مزدار بنے گے اس کو تھوڑا سا اپنے آرام سے کرنا ہے تاکہ یہ آپ مارے ونگز جو ہے یہ ٹوٹے نہیں یہ دیکھیں مارے ونگز کس طرح گل گئے ہیں بہت اچھے تیار ہو گئے ہیں ہلکا سا ہم اس کو ریٹ کریں گے تھوڑا سا آرام اس کو یہ مارے اچھی طرح ریٹ دو رہیں اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے کہ ابھی سے اس کو کھانے پر لیل کرتے ہیں آپ کے بھی انشاءاللہ ایسے ہی بہت مزدار اور اچھے بنے گا جو لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں ان کے لیے بہت ہی اچھے ہیں کیونکہ اس میں ہم نے آئل بہت کم یوز کیا اور اس کو فرائی بھی نہیں کیا جن کو فرائی اچھی لگتے ہیں وہ فرائی بھی کر سکتے ہیں یہ ہمارے اب ریڈی ہیں اب ہمیں کو اپنے کار بشاوٹ کریں گے ونگز ہمارے تیار ہیں یہ بہت مزدار بنے گے آپ کے ہمارے پیج کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور میں کومنٹس دیکھا آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگ رہی ہے اور ان کو ضرور ٹرائی کریں شکریہ